نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں سچ کی پڑتال میں ہوں نغمہ آج بات کرتے ہیں ایک بار پھر سے بڑھ کے اسریل اور حماس کے بیچ کے تناف کی کیونکہ اسماعیل ہانیہ جو کی قطر میں بسا حماس کا پرمک ہے وہ مارا گیا اسماعیل ہانیہ کی ہتیا کے حماس کے لئے کیا معنی ہے جو غازہ میں جل رہی ہے جنگ اس کے لئے اس کے کیا معنی ہے اور ساتھ ساتھ دنیا کی راجنی تھی پر اس کا کیا اثر ہوگا اسے کیسے دیکھنا چاہیے یہ حماس و ریزیل کے بیچ چل رہی جنگ میں کیا ایک نرنائک موڑ ہوگا تو ہانیہ جو ہے وہ ایران میں پیزشیان کے شپت سماروں میں شامل ہونے کے لئے موجود تھا وہ تہران میں تھا اس کو لے کر اب سوال کئی ہیں ہانیہ کی ہتیا کے حماس کے لئے کیا معنی ہے یہ جنگ کیا موڑ لے گی اور وشور آجنی تھی پر کیا اثر ہوگا کیا یہ حماس اور اسرائیل کے بیچ چل رہی جنگ میں ایک نرنائک موڑ ہوگا ہانیہ کے مارے جانے کے کئی معنی ہیں جو ایک ایک کر کے کچھ بڑی باتوں کو دیکھتے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم اسرائیل کو دیکھیں تو یہ اسرائیل کے لئے ایک بڑی کامیابی ہے سات اکتوبر دوہزار تئیس کو ہماس نے اسرائیل پر حملہ کیا تھا جس میں بارہ سو ناغرکوں کو مارا تھا اور دو سو پچاس لوگوں کو بندھک بنایا تھا تب سے اسرائیلی سینہ نے غازہ پر لگاتار بم برسائے حملے کیے اور لکش تھا کہ ہماس کی لیڈرشپ کو ختم کیا جائے لیکن کامیابی ہاتھ اب تک نہیں آئی بلکہ اس میں چالیس ہزار عام لوگ مارے گئے تو اسرائیل کے نظریے سے ہماس کے خلاف اس جد میں اسماعیل ہانیے کا مارا جانا ایک بڑی جیت ہے اب تک ہماس کے نیترے میں مارے جانے والوں میں ہانیے کا نام سب سے بڑا ہے دوسرا پہلو دیکھتے ہیں اگر ہم ہماس کے نظریے سے دیکھیں تو یہ ہماس کے لیے ایک پروکیشن ہے قطر میں ہماس کے پولٹیکل بیورو کے ہیڈ رہے ہانیے وہ ہماس کے چہرہ تھا اور ہوسٹیج ڈیل اور سیز فائر کی شرطوں پر باتچیت اسی کے ذریعے ہو رہی تھی خانیے پر اس جان لیوہ حملے کا بدلہ ہماس ضرور لینے کی کوشش کرے گا تیسری بات سندیش ایران کے لیے بھی ہے ایران کے لیے سندیش یہ ہے کہ سرکشت وہ بھی نہیں ہے ایران اسرائیلی حملے کی زد میں ہے کبھی بھی زد میں آ سکتا ہے آپ کو یاد ہوگا کسی سال اپریل میں ایران اور اسرائیل کے بیچ تناف کافی بڑھا تھا جب دونوں کے بیچ مسائل اور ڈرون حملے ہوئے تھے اور اسے ٹکراب اور ہوا تھا لیکن اس کے بعد یہ معاملہ شانت ہوا اب اس ٹازہ حملے میں یعنی کہ جس میں ایران میں بیٹھے اسمائل ہانی کے اوپر حملہ کیا ہے اسرائیل نے اس کے بعد دونوں طرف سے ہی تناف اور بڑھیں گے ایک پروکیشن کے طور پر اسے دیکھا جائے گا چوتھی بات ایران میں نئے راشت پتی ہیں پیزشکیان یہ پیزشکیان کے لیے بھی ابتحان ہوگا کیونکہ یہ ان پہ بھی دواب ڈالے گا ایران کے اندر جو کٹرپنتھی ہیں اور ساتھ ساتھ ہماس کی طرف سے یہ مانگ اٹھے گی کہ ہماس کے لیڈر اسمائل ہانی کے حتیہ کا بدلہ ضرور لیا جائے لیکن پیزشکیان کا چناوی کیمپین جو ہے وہ ایکنومی کو صدھارنے اور یورپ سے رشتے صدھارنے پر کندرت رہا ہے اس حتیہ کے بعد پیزشکیان کے اوپر ایک دباو ہوگا انہوں نے یہ بیان بھی دیا ہے کہ ایران اپنی سمپرپوتا اور اپنے گورو کی حفاظت کرے گا اور ہانی کی کائرانہ حتیہ کا بدلہ لیا جائے گا تو کئی طرح کے چناو جو ہیں وہ ابھی موجود ہیں اور انہی سوالوں پر ہم چرچہ کریں گے جس میں ہمارے ساتھ دو مہمان ہمارے ساتھ مہمان جوڑ رہے ہیں خیورات جانگر اور ساتھ میرے ساتھ یہاں پر ہیں فورن افیز ایڈیٹر ہمارے سیوگی اوما شنکر سنگھ اوما یہ ایران کے لیے بہت بڑی اپ چنوٹی ہے اور یہ بھی ایک بات ہے کہ ایران اس کا جواب دے یا جواب نہیں دے ہمیں یاد ہے کہ جب سولیمانی کی حتیہ ہوئی تھی تب بھی یہ چرچہ اٹھی تھی لیکن اچانک سے فوراں اس وقت بھی ایران نے کوئی جواب نہیں دیا تھا ابھی ابھی نئے راشتر پتی ہیں ان کے لیے بھی ایک چنوٹی یہ ہوگی کہ کیسے رسپونڈ کریں سپریم لیڈرشپ کیا چاہے گی یہ دیکھیں ایران کے سامنے چنوٹی سے زیادہ بڑی ابھی شرمندگی ہے کیونکہ ایران کے جو نئے راشتر پتی ہیں ان کا جو شپت گرہن تھا اس میں ہوتا لینے کے لیے تھانیا وہاں پر تھا اور وہاں راشتر پتی بھون کے آس پاس کے ہی کسی علاقے میں وہ رہ رہا تھا جب اس پر یہ حملہ ہوا حملہ کس طریقے سے ہوا کیا ڈرون اٹیک کیا گیا یا کوئی زمینی حملہ ہوا یا کسی طریقے سے جو ایک کوئی ایسا انویزن ہوا جس کا کارٹ نہیں تھا ایران کے پاس تو سب سے بڑی اس کی آنترک سرکشہ جو ہے اس پر سوال ہے کہ آخرکار ایک ایسے اہم موقع پر جب وہاں پر راشتر پتی کا شپت گرہن ہوا ہو اور اس موقع پر مہمان کے طور پر آئے فانیا کو اس طریقے سے مارا گیا جہاں تک جوابی کاروائی کی بات ہے تو جو ایران کے سپریم ریڈر ہیں علیف حمینی انہوں نے تو یہ کہا ہے کیونکہ زمین پر ایران کے یہ حملہ ہوا ہے اس لیے جواب دینا جو ہے وہ ان کا فرج بنتا ہے ایران کا فرج بنتا ہے اور ایسے میں بدلہ لیا جائے گا ریولوسٹری گارڈ کی طرف سے بھی کہا گیا ہے کہ بہت ہی پیڑا دائک بدلہ جو ہے وہ لے گا لیکن سوال وہی ہے جو آپ نے پوچھا کہ جیسے اپریل میں ہوا تھا تین سو کے آسپاس پروڈکٹائلز داگے گئے تھے اس کے بعد ایران کی طرف سے بھی ایران پر حملہ ہوا اس کے بعد دنیا کے بیچ بچاؤ کے بیچ جو ہے وہ معاملہ شاند ہو گیا لیکن اتنا بڑا حملہ جس میں کی حماس کے پولٹیکل بیورو کے پرمک کی حتیہ ہو گئی ہے اور ایسے میں جب اب حماس کو اپنی بچی خوشی طاقت کے ساتھ ایک بدلے کی کاروائی دکھانی ہوگی اپنا ہاتھ اونچا رکھنے کے لیے تو ایران کیا اس طریقے سے مدد کر سکتا ہے اور آپ نے صحیح کہا کہ جو نئے راستپتی ہیں ان کے سامنے سب سے بڑی چنوٹی ارثورستہ کو صدار نے کیا ہے ایران پر کئی طرح کے بیان لگے ہوئے ہیں جسے اس کی ارثورستہ اور زیادہ چرمڑائی ہوئی ہے تو ایسے میں جو ایران ہمیشہ امریکہ کے خلاف رہا ہے کیا اس کے وشکے وہ اس کے وشکے اگنس جا کر کوئی ایسا بڑا حملہ کرتا ہے کیونکہ امریکہ نہیں چاہتا کہ اس علاقے میں یود پھیلے اور اس کوشش میں لگاتار لگا ہوا ہے اپنی بات یہ بھی کہ آج بھی بلنکن نے چیز فائر پر کافی زور ڈالا ہے جو کی لگاتار امریکہ کی مددستہ میں قطر اور مصر کے ساتھ مل کر ہو رہا ہے تو دیکھنا ہوگا کہ کیسے ایران اس پر ریاکٹ کرتا ہے لال جھنڈا تو انہوں نے لگا دیا ہے لیکن ریاکٹ کرنا شاید اتنا زیادہ آسان نہیں ہوگا جی جی ڈڑے رہی ہیں ہمارے ساتھ مہارے ساتھ مہمان اس ریل سے بھی جڑ رہے ہیں ٹل عویف سے ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ ڈاکٹر کبران جانگر ہیں کئی سوال اس میں ہیں جیسا ہمارے ساتھ یوگی بتا رہے تھے کبران جانگر کے ایران کیلئے شرمندگی بھی ہے اور ایران کو بھی یہ دیکھنا ہے کہ وہ کس طرح سے وہاں پہ نئے راشپتی ہے ان کے لئے بھی چنوٹی ہے لیکن اگر اس ریل کی بھی کریں کئی طرح کے سوال اس سے اٹھ رہے ہیں تو یہ بھی کہ یہ نیتن یاہو کے لئے کتنی بڑی لائف لائن ہوگی ان کے اوپر بہت سارے سوال اٹھ رہے تھے ان کی لیڈرشپ سے اور دوسرے ان کے اوپر دباب تھا کہ یہ جو بات چیت چل رہی ہے ہوسٹیج ڈیل ہے اس کو وہ پورا کریں فوراں اب ایک بات یہ ہے کہ یہ ہوسٹیج ڈیل جو ہے آپ کو نہیں لگ رہا کہ اس کو بہت بڑا جھٹکا ہے وہ بھی تھمے گی اور ایک طرح سے ایک لائف لائن ہے یہ نیتن یاہوی کے لئے نوشکر نگوہ جی آج میں آپ سے سونیمت سے بات کر رہا ہوں میں بس ایک ہی سپتہ پہلے تلو بھی سے لوٹا ہوں جی اپنی چار سال کے رسرچ کتم کر کے اس پتکولرلی اس انسیدن سے نیتن یاہو کی جو نوٹی پوٹی ساخ ہے وہ ایک طرح سے فائدہ اٹھائے گی نیتن یاہو ہوسٹیج ڈیل کتنی چاہتے تھے اس پہ بہت بڑی شنکائیں اس پہ خود لوگوں کی رہی خماس ڈیل چاہے نہ چاہے نیتن یاہو بھی ڈیل کے زیادہ اچھپ نہیں تھے نیتن یاہو کا پچھلے نو مہینے میں ماننا یہ تھا کہ یہ لڑائی تب تک چلے گی جب تک کہ خماس کا پورا خاتمہ نہیں ہو جاتا تو وہ جو ایک اتیواد اور لڑائی کی جو راجنیتی وہ چلانا چاہتے تھے اس کے تو یہ حتم جائے گی آپ نے شروع میں کہا کہ یہ اسرائیل کی کامیابی ہے اسرائیل کی جیت مانی جا سکتی ہے کہ کامیابی اور جیت کے مانے اس بات سے بھی دیکھے جا سکتے ہیں اس سے اسرائیل کا مقصد کتنا پورا ہوتا ہے اسرائیل کے دو بڑے مقصد ہیں اس سمائے اپنے بندیوں کو چھوڑانا اور اپنی اتری شہروں میں قریب ایک لاکھ کی آبادی جو بے گھر ہے اس کو واپس قائم کرنا خزباللہ نے پچھلے راکیٹ جتنے بھی داگیں ہیں اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ نبے لاکھ کے آبادی والے دیش کے ایک لاکھ باشندے اتری کے شہر کبوتز مشاو ساری جگہ چھوڑ کے اسرائیل کے دوسرے شہروں میں کہیں اتر بیتر بیٹھے ہیں پچھلے ہی سبتہ ایجوکیشن منسٹر تک نے یہ کہا کہ ان بے گھر لوگوں کو اور ان کے بچوں کو اسکول اتر میں جا کے اپنے گھروں میں واپس شروع ہوگی اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کے اگر دو ہیت اپنے بندیوں کو چھوڑانے اور اپنی سمپربلوتہ اور سوورینٹی کو قائم کرنا ہو نورٹ میں تو وہ ہیت تو اس سے سبھیں گے نیتنیاہو کی جو راجنیتی ہے وہ ضرور پھلے گی اور پھولے گی اس طرح کی کیاوس کی پولٹیکس ہے اسرائیل کے اندر ایک بھے بنا رہے گا ان کے اتیوادی جو سمرتک ہیں اور جو ان کے اتیوادی ٹولیشن کے پارٹنرز ہیں ان کو لگے گا کہ ہم نے بدلہ لے لیا اب ہم خماس کی ٹاپ لیڈرشپ تک پہنچ سکتے ہیں تو ہوسٹیج ڈیل پہ تو اب کوئی مطلب کسی طرح کی مطلب امید کرنا میرے خیال سے سزول خرچی ہوگی جو ایک کٹھرپنتی اجینڈا ہے یا جو وہاں پہ جس طرح کی جنگ جا رہی ہے اس کو بڑھاوا ملے گا تو اس لحاظ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اسریل کی کامیابی یہ مانی جا سکتی ہے جب یہ حملہ ہوا تھا ہماس نے جو حملہ کیا تھا تب سے ایک بقصد تھا اسریل کا کہ وہ لیڈرشپ کو ختم کرے اسماعیل ہاں نے جو ایک پبلک فیس تھے ایک چہرہ تھے ہماس کے ان کی پولٹیکل لیڈرشپ کا فیس تھے ان کا مارا جانا ہماس کے لیے کبرا جاگر کتنا بڑا جھٹکا ہے اور یہ جو ہے کیا ایک بہت نرنائک ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہوگا اسریل اور غازہ کی لڑائی میں ابھی یہ ضرور دیکھا جانا چاہیے آپ نے بہت قائدے سے اس بات کی طرف دھیان باتا تھا پہلے بھی ہماس ایک بہت اتیب وادی استطیق لے کے ہوسٹیج گل اور سری سوائر کو لے کے تھکڑا رہا تھا ہماس کے ایماننا تھے کہ ہم آدھی لڑائی تو ایسے ہی جیت چکے ہیں کیونکہ گازہ میں ابھی بھی ہمارے یایا سنور زندہ ہے اور انہی سرنگوں میں سو سے زیادہ اسریل کے بندی ابھی تک ہمارے قبضے میں ہے تو خماس ایک طرح سے میکسیبالیسٹ پوزیشن لے کے نیگوشیشن کر رہا تھا اس حملے کے بعد وہ اس طرح تو بڑی خراب ہونے والی ہو پر خماس کی دوسری مشکلیں بھی ہیں اسماعیل خانیہ اور خالد مشال جو دوہا میں رہتے ہیں ان کی یایا سنور کے ساتھ بلکل نہیں بنتی یایا سنور نے سات اکتوبر کی پوری جو شاجتی جو حملہ تھا اس کو ان کی جانتاری کے بھی باہر رکھا تھا تو جو پولٹیکل کلاس ہے خماس کا جس کو موڈریٹ کہا جا سکتا ہے حالانکہ جب ہم موڈریٹ چاہتے ہیں تو ہمیں یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ اسماعیل خانیہ انٹرنیشنل کرمینل پورٹ کے وار کرائم کے دائرے میں آتے تھے اور ان کے ارسٹ کی بھی ایک ڈکلیریٹن ہوئی تھی اور اندرونی طور پر خماس نے اگر کوئی موڈریٹنگ فورس تھی تو وہ اسماعیل خانیہ تھے یایا سنور اب اس سے مضبوط ہوں گے یایا سنور اور زیادہ اگروادی دھارمک کترپند اور جہادی پرپاگینڈا کو میرے خیال سے نئے سریعے شروع کرتے ہیں تو خماس ایک طرح سے زیادہ چرمپند کی طرف زیادہ ایک طرح سے کہیں گے ارسپانسیبل یا وائلن یہ زیادہ چرمپند کی طرف ابھی مڑے کی لڑائی اور یایا سنور اس سے مضبوط ہوں گے جو وہاں پر ملٹری لیڈرشپ ہے اس کے بکیاں ہیں اور یہ جو پولٹیکل لیڈرشپ تھی جس کا نیترتو کر رہے تھے ہانیے وہ کمزور ہوئی ہے اب یہ بھی سوال ہے کہ حماس کے لیے اماں اگر میں آپ کے پاس آؤں کہ حماس کے لیے اس وقت یہ بھی باتیں ہیں کہ اس کا بدلہ لیا جائے ایران پر بھی ایک دباب ہوگا کہ بدلہ لیا جائے لیکن ایران کے جو نئے راشترپتی ہیں پیزش کی ہیں جب ان کا چناوی کیمپین چل رہا تھا تو وہ ایکانومی کے اردگرد بھی تھا وہ ایک موڈرٹ چہرے کے طور پر دیکھے جا رہا تھا یہ الگ بات ہے کہ کتنا موڈرٹ ہونا ممکن ہے کیونکہ سپریم لیڈرشپ کی اجازتیں بغیر تو وہ وہاں نہیں چنے گئے پر ایکانومی کی بات تھی یورپ سے رشتے بہتر کرنے کی بات ہے اب یہ ان کے لیے بھی ایک ابتحان ہوگا کہ وہ اسے کیسے ناویگیٹ کرتے ہیں ان کے پر کس طرح کا پولٹیکل دباب ہوگا وہاں کے کٹرپنتھی گھٹوں کی طرف سے کیونکہ حملہ ایران میں ہوا ہے بیان آ گیا ہے کیونکہ یہ حملہ ایران کی زمین پر ہوا ہے اس لیے اس کا بدلہ لینا جو ہمارا راستری فرج ہے اس طرح کا بیان ہے تو کافی کٹھول بیان ہے لیکن جو ویوہارک طور پر ایران کیا کچھ کر سکتا ہے یہ تو نئے راسترپتی ہیں یہ تو پھر بھی ادھاروادی ہیں لیکن اس کے پہلے کے جو راسترپتی تھے ان کے وقت میں بھی حماس کے ساتھ جو لڑائی ہے وہ چل رہی تھی وہ اس کا ویروت کر رہے تھے لڑائی روکنا چاہتے تھے لیکن اس کے باپ جو تمام بیانات تو ہوئے لیکن ایران کی طرف سے وہ جو تین سو پریجکٹائلز چھوڑے گئے اس کے علاوہ کچھ ایسا اس میں بھی کوئی ازرائیل کا نقصان نہیں ہوا تو اس میں ایک یودھ کے طور پر کیا نقصان پہنچا سکتے ہیں ازرائیل کو یہ تو ایک دیکھنے کی بات ہے اس میں زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ اسرائیل کا جو ایر ڈیفنس سسٹم ہے اتنا زیادہ مضبوط ہے کی یودھ کے طور پر تو ایران یا کوئی بھی لیبنان کی طرف سے دیکھیں راکریٹ کے حملے ہوتے ہیں بارہ بچوں کی ابھی جان گئی ہے لیکن اسرائیل کا جو ڈیفنس سسٹم ہے وہ بہت زیادہ روم نہیں دیتا ہے ان دیشوں کو بہت زیادہ کچھ بدلہ لے پانے کی حالت میں لیکن اسرائیل ضرور حماس ضرور اپنے بچی کچھی طاقت کے ذریعے کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کرے گا اور اس علاقے میں اور زیادہ جو تناہوے بڑھے گئے اور خاتور پر یہ ترکیے پر نگاہ رکھنی ہوگی ہمیں جس طرح سے وہاں کے راستفتی کا بیان آ رہا ہے جس طرح سے انہوں نے اسرائیل میں گھسنے کی بات کی ہے حالانکہ پیوہارکتہ انہوں نے نہیں بتا ہی کیسے سے گوسیں گے کیونکہ یہ دبل حملہ بھی ہے یہ دبل حملہ بھی ہے امہ بیروٹ میں بھی پہلے ہوا اور اس کے بعد فوراں یہاں پہ بھی حملہ ہوا تو اسرائیل کافی اس وقت میں اکرامک ہے تو اسے دیکھتے ہوئے میڈل ایس کے علاقے میں ایک تناو بڑھا ہوا ہے دوسرے دیش تو اس کے دارے میں آ ہی گئے ہیں چھوٹی سی بات یہ بھی ہے کہ نیتنیاہوں پہ کسی طرح کا دواب کام نہیں کر رہا ہے ابھی جب وہ امریکہ کے دورے پر تھے راشپتی بائیڈن نے ان سے کہا کہ جو سیز فائر ہے اس کے لیے جو انہوں نے تین ستری فارمولا بتایا تھا لیکن انہوں نے کوئی کمیٹمنٹ نہیں کیا ہے اور جیسا کہ ہماری جو گیسٹ ہیں وہ بھی بتا رہے تھے کہ جو سیز فائر کے طرف یہ بات ہے وہ بڑھتی تو فلال نظر نہیں آ رہی کیونکہ نیتنیاہوں نے اس کے لیے تیار نہیں آ چکے اس کے لیے تیار نہیں آ چکے اس میں سافت اور تنہوں نے کہا تھا کہ ہماس کی خاتمے تک جاری رہے تو ہماس کا خاتمہ نیچے گراؤنڈ لیول پہ جو لڑاکے ہیں گازہ میں اس کو مار رہے اور ٹاپ لیڈرشپ کو تو نکانہ بنائی رہے جی جی آپ نے امریکہ کی بھی بات کی اور نیتنیاہوں کے اوپر کوئی دباب نہیں کام کر رہا تو ڈاکٹر خیمرات جاگر امریکہ کے لیے بھی ایک چنوٹی اب یہ ہے کہ جو بائیڈن ہے لیکن he's on his way out اور کاملا ہارس وہاں پر presidential candidate ہے تو ان کے لیے بھی اس وقت پھر سے ایک ٹیسٹ ہے کہ ان کا کیا پوزیشن یہاں پہ ہوتا ہے نیتنیاہوں وہاں گئے امریکہ حالانکہ بڑی لو پروفائل سی رہی ان کی وزٹ جتنا ان کو attention ملنا تھا اس لیے کیونکہ امریکہ ایک الگ اس سمیہ دور میں ہے چناوی کیمپین کا دور ہے candidate بدل گئے ہیں یہ سب تمام چیزیں وہاں پہ چل رہی تھیں لیکن امریکہ بائیڈن بھی یہ خوش نہیں تھے اب امریکہ کے لیے بھی ایک مشکل ہے کہ وہ کیا اس وقت پوزیشن بھی لے سکتا ہے کے برا جار جو بائیڈن کے اب بچے کچھوں مہینے بڑے مشکل نہیں کہیں گے جو بائیڈن نیتنیاہوں کو امریکہ بلانا چاہتے نہیں ان کی لیے نیتنیاہوں کو وائٹ ہاؤس میں خوست کرنا کتئی منظور نہیں تھا نیزی طور پہ یہ دورہ جو ہوا ہے یہ دورہ ریپبلکن پارٹی اور سینٹ کے جو سپیکر ہیں کانگریس کے ان کی بجے سے ہوا ہے اور اس دباہ میں بائیڈن کو بھی ان سے ملنا پڑا اور کملاہ ہیرس کو بھی ان سے ملنا پڑا امریکہ اور ازریل کے سنبندوں میں ایک جو سب سے بڑا زور ہے وہ ریپبلکن پارٹی کا بھی ہے جو دیموکراتک پارٹی ہے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اب نیتنیاہوں کے ساتھ کھڑی نظر آتی ہیں اس کے علاوہ جیسے اوما جی نے کہا امریکہ اب کسی بھی طور پر نیتنیاہوں پر کوئی کمان لے پائے گا مجھے بھی نہیں لگتا نیتنیاہوں ایک اتیواد کی راجنیتی کی طرف بہت لامبے وقت سے مطمئن ہے اور وہ اس لڑائی کو اب زاری رکھیں گے تو اس حادثے کے بعد میرے خال سے جو بائیڈن نے جو وعدہ کیا کہ میں ہر بندی کو چھوڑاؤں گا وہ تو پورا نہیں ہوگا یہ ایک بہت بڑا سیٹ پاک بھی ہے اس ڈیل کو لے کر جو ہسٹیجز ٹڑانے کی بات تھی اور امریکی راشپتی جس کا وعدہ کر رہے تھے یہ بھی ایک نیتنیاہوں پر کوئی دباب کام نہیں کر رہا اور یہ جو لڑائی ہے اس کی کمان امریکہ کے ہاتھوں میں نہیں دیکھتی ہے دھنواد آپ کا خبرات جانگر اور شکریہ اوما ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے میڈلی اس کے علاقے میں سے لے کر ایک تناف ضرور ہے اس میں دوسرے دیش بھی شامل ہو گئے ہیں آپ لیبنن کو دیکھیں ایران کو دیکھیں جہاں پر سیدھا حملہ ہوا ہے ایران کی سرزمین پر اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہسٹیج ڈیل ہے وہ تو اب بہت پیچھے چھوٹ گئی ہے کہ ہسٹیجز کے عدلہ بدلی کو لے کر کوئی بات آگے بڑھے گی سچ کی پرطال میں ایک ہم بریک لیں گے اور دیکھیں گے کہ دوسرے دیش اپنی کیا پرتکریہ دے رہے ہیں اسماعیل ہانیے کے مارے جانے پر چین اور روس سمیت دنیا کے کئی دیشوں نے تہران میں ہماس چیف کی ہتیا کی نندہ کی ہے ہم آپ کو چینی ویدیش منترالے کے پروکتہ کا بیان سناتے ہیں ہمارا اس گھٹنا پر بہت زور ہے ہم اس ہتیا کا درہتا سے ویرود اور نندہ کرتے ہیں ہمیں گہری چنتہ ہے کہ اس گھٹنا سے شیطر میں تناؤ اور اشانتی بڑھ سکتی ہے چین ہمیشہ سے چھیتری ویوادوں کو باتچیت کے ذریعے سلجھانے کی وقالت کرتا رہا ہے سنگرشوں اور ٹکراموں کو اور بڑھنے سے روکنے کے لیے گازہ پٹی کو جل سے جلد ایک ویعاپک اور اس تھائی یدھوے رام ملنا چاہیے تو چین اس ہتیا کا ویرود کر رہا ہے روس نے بھی اپنے اس کے اوپر پرتکریہ دی ہے اس کا میڈل ایسٹ میں کافی اثر ہوگا دوسرے دیش بھی اس یدھو کے دائرے میں آ رہے ہیں اور ایران کی تو سرزمین پہ حملہ ہوا ہے تو اب یہ بھی سوال اٹھ رہے ہیں کہ ایران اس کا کیسے جواب دیتا ہے اور غازہ اسرائیل یدھ جس میں کی ہوسٹیج جل کی بات ہو رہی تھی اس کا کیا ہوگا تو ابھی کے لیے اتنا ہی نمسکال